بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار میں مختلف ویڈیوز میں ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں وہ کیا ہے جی کہ یار اگر کفیل کمپنی مسصہ آپ کو سیلری نہیں دے رکھے ہیں آپ کا اقامہ بھی نہیں لگا رکھے ہیں اور اوپر سے آپ کوئی نہ تو نکل کفالہ دے رکھے ہیں نہ آپ کا باغی حساب دے رکھے ہیں اور نہ ہی خروج نہ ہائی بیج رکھے ہیں تو اس صورت میں یار بھائی ادھر لینے کے بیٹھے ہوئے ہو یار سعودی اور میٹھ ہمیں اس چیز کے حقوق دیتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کی یعنی کہ زیادتی بولنے ہو رہی ہے تو آپ مکتو عمل کا روح کر سکتے ہیں یعنی کہ وزارت موادل بشریہ ابھی یہ جو خبر ہے یہاں پر آپ کو ساتھ میں دکھا دیتا ہوں میں پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں یہ جوازات کی طرف سے کلیر کیا گیا ہے بیسکلی جوازات سے مراد آپ یہی بول سکتے ہیں نظام العمل ٹھیک ہے جی ان کی طرف سے کلیر کیا گیا ہے یہ اچھا اس میں ابھی آپ بول رہے ہیں جی بھائی مکتب وزارت یہ مکتب آپ بول رہے ہیں جو موادل بشریہ والا یہ کدر ملے گا ہمیں ہم تو بھائی کسی یعنی کہ جیسا کہ الوج میں رہ رہا ہوں میں طائف میں رہ رہا ہوں میں یمبو میں رہ رہا ہوں میں ویسے سبیہ میں رہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں میں نے الوج میں کام کیا ہے الوج ایک چھوٹا سا شہر ہے سمندر کے اوپر وہاں تلائی ویڈیوز بھی بہت سی شیئر کی آپ کے ساتھ تو اس شہر میں بھی میں نے دیکھا مکتب عمل حالانکہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے تو برحال جی آپ وہاں پر بھی جا کر یہ اپنا کیس وغیرہ دائر کر سکتے ہیں یہ تو بھائی ہو گیا آپ کی سہولیت کے لیے ٹھیک ہے ابھی ہوتا کیا ہے اکثر بندے کمپنی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو پیچھے سے کمپنی ان کا حروب دے دیتی ہے وہ باہر کام کیے جا رہے ہیں کمپنی حروب پتہ کیوں دیتی کمپنی حروب اس لیے دیتی ہے کہ یہ بندہ باہر کئی کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو ہمارے اوپر یہ والی مصیبت آئے گی کونسی میں آپ کو یہاں پر بتا جاتا ہوں اس لیے آپ کا حروب دیتی ہاں اگر آپ کا ایک کام ایکسپائر آپ بھاگ جائیں باہر کام کریں کمپنی آپ کا حروب دے ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کا ایک کام ایکسپائر ہے ایک کام ایکسپائر آپ کا لگائے گی پھر آپ کا حروب دے گی کمپنی ریڈ میں ہے پھر بھی آپ کا حروب نہیں دے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو برحال کمپنی ریڈ میں ہو ایک کام ایکسپائر ہو آپ خود سے بھاگ جائیں باہر کہیں نکل حالہ بھی اپنی مردی سے کروا سکتے ہیں اس میں کمپنی کا کمپنی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے کیوں کمپنی کی بھائی تمام تر چیزیں جو وہ ریڈ میں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور کمپنی نہ تو آپ کا ایک کامہ ویرڈ ہے تو بارحال ایسی صورت میں اگر یہ ابھی کفیلوں کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے میں یہی بولوں گا اپنے تھرمیلن پڑھ لیا ہوگا کہ بھائی پردیشوں کو چلو بہت سی مشکلہ ہوتی ایک کامہ ایکسپائر ہے شورت نے پکڑ لیا یار باہر کام نہیں میر رہا ہے حروب ہے چھپ کر کام کرنا پڑ رہا ہے یہ وہ ہے یہ ابھی کفیلوں کے لیے بھی کچھ اناؤسویٹ ہے جی ایک بیسٹ ہے میرے حساب سے کوئی بھی ایسا بندہ کوئی بھی ایسی کمپنی جس کا عمال باہر کہیں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتا دیئے کمپنی اس لیے ہمارا حروب دیتی ہے بھاگنے والے بندوں کا ہاں ایک کامہ ایکسپائر ہو تو وہ ایک الگ سے معاملہ ہے وہ آپ کا حروب دیئی نہیں سکتے ہیں کوئی بھی ایسا عمال کوئی بھی ایسا بندہ جو باہر کہیں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کا جو کفیل ہوگا اس کے اوپر ایک لاکھ ریال کا فائن ہوگا اس بندے کو تو وہ ڈیپورٹ کریں گی اس کو تو بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے آپ کو پتب ڈیپورٹ کر دیتی ہیں اچھا یہ جو کفیل کے اوپر ایک لاکھ ریال کا فائن ہوگا اگر وہ غیر ملکی ہے تو اس کو پانچ سال کے لیے ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا اور ساتھ میں چھ ماہ کی مقیدہ قید بھی کی جائے گی پانچ سال کے لیے ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا اگر سعودی ہوا تو پھر اس کا بھائی ہے اس کو چھ ماہ کے قید اور ساتھ میں نیو ویزا اس کے بند کر دی جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کمپنیز بغیرہ سے یا مسسس سے یا اپنے کفیل سے تنگ ہیں مکتبے عمل کا روح کریں وہاں پر جا کر کیس ٹھوکیں اس کے اوپر پھر باہر کا ہی کام بھی اب قطر رہیں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ آپ کا کیس چل رہا ہے آپ کی پاس کیس والے پیپر ہوں گے میں نے میں خود کے دوست ایسے ہیں بنی مالکو لگے ہوئے تھے کمپنیز پر کیس کیا ہوا ہے شورتر نے روکا اس نے کیس والے پیپر دکھائیں ہیں ان کو کہ میرا کیس چل رہا ہے میں کیا کروں تو شورتر نے اس کو بولا جاؤ حالانکہ ان کے اقامیں ایکسپائر تھے